دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انڈوال نیوز تو چلیئے دوستو آج ہم ویڈیو کے اس انک میں گلوول نیوز انیلیسس کرتے ہیں آج ہم جمعو کسمیر کے گلکٹ بالٹستان میں راجنیدی کی سنکٹ جو چل رہا ہے اس کے بارے بات کریں گے ساتھی پاکستان اور انڈیا میں اس سمائے فلٹ کی سچویشن کئی جگہیں بنی ہوئی ہے اس کے بارے بھی بات کریں گے تو دوستو آئیے چلتے ہیں نیوز کی اور دوستو گلکٹ بالٹستان جو کی پیوکے یعنی بھارت کے جمعو کسمیر میں پڑتا ہے اس میں راجنیدی کی سنکٹ گہرا سا گیا ہے وہی نئی سرکار کے گٹھن کو لے کر گٹ باجی چرم پر ہے اس بات کے پرول سنکیت بھی بتایا جا رہے ہیں کہ یہاں پاکستان کی پیپولز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ کڑھول لند میں سرکار بن سکتی ہے وہی حالی میں گیرہ پریل کو جو پیوکے کے تتکالین پردھان منتری اور پی ٹی آئی کے نیتا تنویر ایلیاس کو ہائی کورٹ نے ابواننا ماملے میں بھی صدن کی سدستہ اور پردھان منتری پت سے بھی ایوگ گوشت کر دیا تھا اور یہی کاران ہے کہ گلٹ بیٹ باجستان میں اب راجنیدی سنکٹ گہرا سا گیا ہے وہی دوستو ان دنوں یعنی جولائی کے فسٹ ویک میں ہی بھارت اور پاکستان سمیت اس پورے ریجن میں ہی بھاری مانسون یعنی مانسونی بارس ہو رہے ہیں جس سے بھارت کی ہیمالیاں چھیتر میں اسپیسلی نورٹھ ویسٹ ہیمالیاں میں اسپیسلی ہیماشل پردیش وہی اترہ کھڑ میں بھاری بارس کے کارن جیبن استبیستہ ہے ساتھ ہی دلی میں بھی بھاری بارس ہی وہی پاکستان میں بھاری بارس کے کارن تباہی سی مچی ہے وہاں پر کم سے کم چھیتر لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے وہاں 133 لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں پاکستان کی نیوز میڈیا کے مطابق راستی آفدہ پردند پرادی کرن یعنی پاکستان میں جو انڈیا میں ہیں ان کے حوالے سے اس بات کا بیان جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بھاری بارس کے چلتے قریب 76 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ قریب 130 لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اور وہاں کی ایجنسی نے اس کا مکھ کارن بھاری بارس ہی بتایا ہے وہاں بھارتی موسم بیبھاگ نے بھی ہیماچل پردیس کے لیے کئی سارے ستھانوں میں ریڈ لٹ جاری کیا ہے اسپیسلی بیاس ریور کے آس پاس اور وہاں کلوس سیملا ہائیوے میں بھی کافی سارے لینڈ سلائیڈ ہوئے ہیں بھاری بارس کی بجے سے جس کے کارن وہاں پہ ایک جمبو کس میں بھی ایک ٹرل کے آگے کا روڈ بھی پوری تیرا سے ٹوٹ گیا ہے اور اس چھیتر میں آنے جانے میں کافی مسکلوں کا سامنا کڑنا پڑ رہا ہے وہاں پر رہ رہے ہیں لوگوں کے لیے ساتھ ہی دلی میں آئی ایم ڈی نے ڈیٹا کے ساتھ اس بات کے ثبوت دیئے ہیں کہ دلی میں بارس نے قریب 21 سالوں کا ریکارٹ توڑ دیا ہے وہیں ساتھ اور آٹھ وہیں نو جولائی کو بھی لگاتار بارس ہوتی تھی ہے اور بارس نے بھاری تباہی مچائی ہے جس کے کارن اسپیسلی جو نمشکار